میں اپنا ایک پوزیٹیو کیس رکھ دیتا ہوں اس کے اوپر آپ بتائیے انٹلیکچول آنسٹی ٹھیک ہے یہ میرا ایک ہے اگر آپ اگرچہ سمجھ لیں کہ ایتیزم کا کیا پوزیٹیو کیس ہے انٹلیکچول آنسٹی مفتی صاحب بات کریں گے جی بھائی میرے خیال سے اس موضوع پر ہماری آپ کی بات ہوئی ہے اس سے پہلے نا انٹلیکچول آنسٹی پر انٹلیکچول آنسٹی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ہوئی ہو شاید چلیں خیر آپ رکھیے اپنی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تیرا کیس کیا ہے یا کچھ گلتی ہے تو ایڈمٹ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہونا چاہیے تو ابھی یہ جو چیز ہے یہ اگر ریلیجس طبقے میں آپ جا کے دیکھیں گے اور یہ اکراس دو بورڈ ملے گا آپ کو میں کسی ایک پرٹیکلر اس کی بات نہیں کر رہا مذہب کی بات نہیں کر رہا پر آپ کو اپنے ریلیجن کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں گھمانا فرانا پڑتا ہے آپ کو تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز این ایتھیسٹ آپ کا جو عزم ہے چونکہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں آج کے ٹاپک سے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انٹلیکچولی زیادہ آنسٹ ہوتے ہیں ریلیجس لوگوں کے مقابلے میں چونکہ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیتے ہیں بلکل نہیں اچھا اور جو شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا وہ انٹلیکچول آنسٹ نہیں ہوتا یہی دعوی ہوا میں ایک چلی اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دیتا ہوں ٹھیک میں ایک کیس بناتا ہوں جیسے پہلے اصولی بات کر لیں میں اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں اس سے کلائریٹی آ جائے گی کسی ایک سوائے زی کوئی بک میں میں کسی ایک پرٹیکلر اس کی بات نہیں کروں گا کسی ایک سوائے زی بک میں جو کی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ یہ کسی ایک خالک کائنات کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کلیم ہے کسی اس کے بارے میں اگر وہ آپ کو ویگ ہے اور وہ آپ کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتی ہے چاہے وہ سائنسی ایدوار سے ہو یا آپ کے مورل ایدوار سے ہو تو آپ اس کو کوشش کریں گے بینٹ کرنے کی یا نہیں آپ یہ اٹلیس یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں میں سمجھ نہیں پایا ہو سکتا ہے خالک اس کو بہتر جانتا تو آپ یہ کہنے کہ ویگنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورلی غلط ہے نہیں ویگنس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مورلی غلط ہے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی کلیم اگر کسی ریلیجیس کتاب میں اور وہ ویگ ہے اور وہ سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہے وہ مورلی غلط ہے تو ویگنس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سائنٹیفکلی غلط ہو یا وہ مورلی غلط ہو میں کہہ رہا ہوں وہ سائنس سے کانفلکٹ میں ہو رائیٹ تو آپ یہ اٹلیس اسلیم کریں گے کہ ہاں یہ کانفلکٹ میں ہے رائٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بک میں غلط ہو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کانفلکٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کتاب میں غلط ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس غلط ہو اور یہ ہماری انٹرلیکچول اٹموسٹ آنسٹی ہے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی جو سائنٹس حضرات ہیں خود ہی کہتے ہیں کہ سائنس فالسیفائبل ہے ہم دو نہیں کہتے تو بھائی جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو فالسیفائبل مانا ہے تو ہم آپ ہی کو تو فالسیفائبل کہیں گے اپنے کو کہنے آپ شاہد غلط دیفنیس ملے رہے ہیں آپ غلط دیفنیس ملے رہے ہیں فالسیفائبل مطلب فالسیفائبل ہوتا ہے سائنس فالسیفائبل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس جو ہے ہمیشہ ہی غلط ہوگا ہو سکتا ہے کچھ حائیپوتیسہ سیدھارا جائے نیکس آہ نہیں کچھ کچھ تھیوریز بھی چینج ہو جاتی ہیں ہائی فوتیسی ایکنے نیچے کیوں رہتے ہیں تھوڑا سا اوپر آ جائیں بہت سی تھیوریز بھی بدل جاتی ہیں بلکہ لاؤز بدلیں بھائی کون سا لاؤز بدلیں بتائیں گی جرہ اب یہ تیسر بھائی آپ اس پر مجھے رہنمائی کریں کیا نیوٹن کا کوئی لاؤ ایسا ہوا ہے کہ سکینڈر بارک میں ہمیڈمنٹ ہوا آج بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں اسی مائلز پر آر کی سپیڈ سے نے تو کیا اس نے ایک ہی لاؤ دیا تھا کیا اس نے ایک ہی لاؤ دیا تھا نہیں اس کے تینوں لاؤ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں کوئی امنمنٹ کبھی نہیں ہوا نہیں کوئی بھی امنمنٹ نہیں ہوا آپ بتا دیں میرے کو اگر مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے کہ اس وقت جو کنٹیمپری ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے گریوٹی کی وہ کیا ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں امنمنٹ ہوا ہے اس میں مطلب ابھی آپ نے کہا کہ کوئی امنمنٹ نہیں ہوا نہیں اس میں امنمنٹ سوری اچھا اگر آپ نے امنمنٹ بولا ہے تو میں غلط سن گیا چینج میں سمجھا آپ کو پر اگر آپ بول رہے ہیں امنمنٹ مطلب نیوٹن کا لاؤ ابھی بھی سمالر سکیل پہ کام کرتا ہے اور آلماس لارج سکیل پہ بھی کام کرتا ہے ٹھیک کوئی امنمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا جو جو آئنسٹین کا جو 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 ہے و جو ہے میرا سوال یہ نہیں پوچھا تھا سر میرا سوال اپسے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری کنٹیمپوری انڈرسٹیننگ ہے ان رلیشن تو گریوٹی یہ تیوری آف جنرل ریلیٹیویٹی کی بیس پہ ہے یا نیوٹونین بیسز پہ ہے گریوٹی کی جو انڈرسٹیننگ ہے ہماری وہ ابھی جو ہے وہ آئینسٹین کی جنرل ریلیٹیویٹی پہ ہے بہت شکریہ آپ کا یہی مفتی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ things change in science پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوٹن کے laws جو ہیں وہ خارج نہیں ہوا ہے اچھا چلیں نیوٹن کو رکھیں سائیڈ میں حالکہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے آپ نے خود تسلیم کر لیا کیا science کی کوئی تھیوری falsifiable ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی نہیں مفتی صاحب آپ غلط معنی لے رہے ہیں falsifiable جو ہے وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا کوئی false ہو سکتی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں چلیں آپ غلط ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں آگے چل کر یہ سوال الگ ہوئی ہے falsifiable جو پھر وہ hypothesis کا چلیں ٹھیک ہے کوئی science کی تھیوری کیا غلط ثابت ہو سکتی ہے ہاں falsifiable جو claim ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ اگر وہ false ہو گئی تو اس کو آپ خارج کرتیں گے اچھا میں جب falsifiable بولوں تو آپ کو اعتراض ہو اور خود بولتے رہیں اور عبدالماری صاحب میں معافی چاہوں گا یہ falsifiable اس وجہ سے نہیں ہوتا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے ہم جب کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ falsifiable ہو جائے falsifiable جو philosophy of science ہے جو کارل پوپر کا edition ہے scientific method میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دعوے کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ scienceی ہے یا نہیں تو وہ falsifiable ہونا چاہیے مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس پہ experiment کیا جا سکے اسے test کیا جا سکے اگر میں یہ کہوں میرا بھی یہ کہنا کا مطلب ہے نہیں آپ کہتے ہیں اگر وہ falsified ہو جائے اس کا مطلب نہیں کہ falsifiable نہیں بول رہا میں نے falsified نہیں بولا ہے چلیں اس کو میرے خواہد سے اس طلاحات کو ذرا حلقی بنا کر میں سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کوئی scientific theory false ہو سکتی ہے کہ نہیں آگے چل کر ہاں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا تو جب آپ کا قریم آپ کی پوری عمارت science کی اسی پر کھڑی ہے science کی theory غلط ہو سکتی ہے اب اگر قرآن کی کوئی آیت science کی کسی theory سے ٹکرائے تو ہم آپ کی theory کے بارے میں شک کیوں نہ کریں جبکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ theory غلط ہو سکتی آگے چل کر ہاں نہیں پر وہ ایک probabilistic claim ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا ارث revolve کرنا بند کر دے گا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اپنے ایکسس پہ rotation بند کر دیں گا اور دن رات بند ہو جائیں گے اس طرح کی situations میں جو total ہی اس میں نہیں ہم لی جاتے ہیں عبد الماری صاحب ہمیں کام کرتے ہیں ہم ایک ایسی hypothetical situation میں جاتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے سو imagine کریں کہ آج ہم 1910 1905 1915 میں ہم زندہ ہیں اور آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو یار قرآن تو science کی against ہے اس لیے کیس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک خالق نے create کیا جبکہ science تو یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات eternal ہے how about that ہا نہیں تو یہ یہ تو ابھی بھی اس پہ تو ابھی بھی اختلاف ہے نا کہ یہ یہ جو کائنات ہے یہ eternal ہے اس پہ تو اپنے خود بات تو چکی ہے یہ یہ fringe یہ fringe اختلاف ہے mainstream یہی کہتی ہے نہیں میں غلط نہیں بتا رہا اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو پھر ساری دنیا کے ساری دنیا کے بچوں کو غلط پڑھایا جا رہا ہے کون سا scientist ہے آپ میں بتا رہے جو کہتا ہے کہ یہ یہ جو big bang کے پہلے جو تھی وہ کہیں big bang کے پہلے کا کسی کو idea نہیں big bang is just big bang is just کائنات کی بات کرتے ہیں اس کائنات کی creation کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کائنات کی ہی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا تھا ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ cosmos ہے right آپ اسی کائنات کو سا سال پہلے eternal ماننی تھی اسی کائنات کو تو ماننی تھی ایٹرنل عبور محاری صاحب عبور محاری صاحب اب تھوڑا سانہ ہم موقع دیں تاکہ آڈینس کو بھی بات سمجھ آئے نا بیچ میں عبور محاری صاحب intellectual dishonesty نہ کریں جی کسر بھائی تینکیو عامل بھائی نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے لگ بھگ تک جو predominant scientific understanding تھی کائنات کے حوالے سے universe کے حوالے سے وہ اس چیز پہ بیس تھی کہ یہ eternal ہے right اس کے بعد چیزیں ایسا ایسا چینج ہوئیں پھر rapid expansion کی تھیوری ہے جیسے فریڈ ہول نے کہہ دیا big bang اور اس کے بعد نیم کیچ آن کر گیا لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ contemporary understanding 1920s سے پہلے یہ تھی کہ یہ eternal ہے یہ کائنات یہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا یہ نہیں وہ تھا کہ پہلے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے ہے تو imagine کہ ہم 1905 میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کیفے میں چائے پی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کہ بھائی آپ کے قرآن میں تو یہ پرابلم ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسے ایک خالق نے create کیا جبکہ سائنس تو کہتی ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں تو آپ کی کتاب تو غلط ہو گئی اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آگے آپ بات کریں کیسر بھائی جو یہ آپ بتا رہے ہیں یہ شروع میں ایک زمانے میں یہ بلکل understanding رہی تھی اور وہ تھی جو سپیس ٹائم جو کروچر تھا وہ almost flat لگتا تھا جو understanding تھی کیا وہ scientific تھی یا نہیں تھی اس زمانے میں مختصہ بلکل 100% تھی تو اب argument of induction کو سامنے لاتے ہوئے کم سا کم یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک تھی تھی جو قرآن کے مقابلے میں پیش کی گئی تھی scientific اور وہ غلط ثابت ہوئی اور آپ کے ہاں تو ساری سائنس ہی انڈکشن کے اوپر بمنی ہے تو بھائی اب ساری بقیہ تھیوری بھی ایسی ہو جائیں گی کیا مفتی صاحب پھر یہاں کیا ہو گیا یہاں پہ ایک غلط انڈرسٹین ہو ہو ہے آپ کہہ رہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ صرف کیا قرآن کے حساب سے یہ جو کائنات کی بات ہو رہی یہ صرف لوکل یونیورس کی بات ہو رہی اور اگر ایسی ہو رہا ہے تو میں یہاں میں میں انٹرپٹ ضرور کرنا چاہوں گا میں بڑی خموشی سن رہا تھا اس لیے کہ میں آرگیومنٹس کی کنسٹرکشن دیکھوں کہ مفتی صاحب سے کیا پوچھا گیا ہے مفتی صاحب نے کیا بات رکھی ہے اور اس کے بعد ہمارے فلو سیپینس بھائی جو ہیں وہ ارریلیونٹ چھوٹی چھوٹی ترمنالوجیز یا پوائنٹس کو پکڑ کے بات کر رہے ہیں سوال یہ رکھا گیا تھا کہ چھے چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے پاس یہ اچھی ہے یہ فلو بھائی کی طرف سے یہ چیز اچھی ہے کہ ہم لوگ انٹیلیکچول ڈس آنسٹ نہیں ہوتے جبکہ مذہبی لوگ کمپیرٹیولی انٹیلیکچول ڈس آنسٹ ہوتے ہیں مفتی صاحب نے کہا اس کو ایکسپلین کریں تو فلو بھائی نے کہا کہ جب کوئی چیز آپ لوگوں کی لگتا ہے کہ سائنس کے خلاف ہے تو آپ ادھر ادھر گھوم کے سائنس کو غلط کہتے ہیں اپنی کتاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں انٹیلیکٹ ڈس آنسٹی مفتی صاحب نے کرسٹل کلیر بات رکھی انہوں نے کہا جب آپ خود یہ مانتے ہیں کہ سائنس کبھی بھی غلط ثابت کی جا سکتی ہے فالسفائیبل ہے تو ہمارا کلیم قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ایک ایک شوشہ حقیقت پر مبنی ہے بدی ہی ہے حقیقت پر مبنی ہے تو پھر ہم قرآن کو کیوں غلط کہیں گے اپنے کلیم کے مطابق آپ کے ہی کلیم کے مطابق ہے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا اس لیے مجھے بولنا پڑا اگر میں جلو تو تو مجھے بتا دیں حضرت یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں بھر بھر بھی صحیح ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے میں اس پہ تو جواب دے دوں اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہو تو میرے خیال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا سوال ابھی تک مرکوز کا جواب نہیں ملائی کیا قرآن میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک لوکل کائنات کی بات ہو رہی ہے لوکل کسی یونورس کی بات نہیں اس کا جواب ہم آپ کو اس پر دیں گے جب ہماری پرانی بات ختم ہو جائے کیا پرانی بات ختم ہو گئی کیا آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کم ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے انیس سو پانچ میں قیسر بھائی کے اس کیفے میں بیٹھ کر کہ جہاں انیس سو انتیس آتے آتے آپ کی سائنٹیفک تھیوری غلص ثابت ہو گئی اور قرآن کی بات سچ ثابت ہو گئی یا اس کب بنی فلانا کیا جب خود یہ مان گئے ہیں چیزیں پیش کرنا تو بہت بات کی بات ہے جب سائنس کی بیس میں یہ چیز مان گئے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے جب اس میں بھی آگیا ہے تو ہماری بیس تو اس جگہ پر کھڑی ہوگی کہ ہم تو نہیں ہیں بلکہ آپ اب کر رہے ہیں جی دیکھیں فلیو سی پین صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیلیکچول دس آنسٹی یہ ہے کہ جس سائنس کی بنیاد پر آپ نے اپنا پورا نیریٹیو بلٹ کیا ہے اس سائنس کی بہت ساری تھیوریز اس سے پہلے بھی غلط ثابت ہوئی اور سائنس جو بدلتی رہتی ہے اور جس کی تھیوریز کئی مرتبہ غلط ثابت ہو چکی ہیں میں اس کو صحیح مانوں گا اور قرآن کو غلط مانوں گا یہ انٹیلیکچول ڈس آنسٹی ہے اسی کی ہمیں آپ سے شکایت تھے کہ آپ پاسے پھیر رہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے جو پہلے 1926 والا میرے کو دو منٹ میں سے ایک بھی منٹ نہیں ملا دس سیکنڈ بھی نہیں ملے میرے تو آپ ٹائم دیجے پلیس اگر آنسٹ 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 پہ بھی تنقید سر مارکٹنگ بعد میں کیجئے گا آپ دس منٹ کا ٹائم آپ نے مانگا تھا آپ اپنی بات رکھ لیں جی وہ سارے آرگیومنٹ میں نے وہاں پہ ڈیبنگ کی ہیں تو جس کو موقع ملے گا وہ جا کے دیکھ سکتا ایک بیسک پرنسپل کی بات تھی جو آپ نے رکھ دیا سامنے فیلیو بھائی میرے خیال سے آپ کو کافی ٹائم مل گیا میرے خیال سے حضرت نے سپیس سے نکل کر آپ کو بات کی جو ون لائنر حضور نے بات کی تھی وہاں چیز ختم ہو چکی ہوئی تھی آپ کا سوال اگر آپ امانداری سے کسی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں امانداری آپ ایک بار ری رن کر دیکھئے گا پرنسپل بات ہو رہی ہے ایک پرنسپل کے اوپر بات ہو رہی ہے ایک پرنسپل پوائنٹ آپ نے رکھا انٹلیکچول ڈس آنسٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ملائنر ہے آپ اس کو جا کر دیکھ گ آپ پتہ چل جیگا کہ آپ کا جواب آدھا گھنٹہ پہلے دیا جا چکا ہے نہیں دیا جا چکا یہ آپ کو انٹلیکچول ڈس آنسٹ کہہ رہے ہیں مذہبی لوگ نہیں کر رہے جی آپ دیکھ لیجے جو بھی سن رہے جو شکری یہ ہے کہ جو آپ کا claim ہے آپ اس کو on کرو اور اس کے ساتھ stick رہو یہ honesty نہیں ہے یہ honesty ہے نا صحیح قرآن ایک قرآن قرآن کے بارے میں قرآن کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم اس کے حرف حرف کو مانتے ہیں آپ سائنس کے بارے میں جو قرآن کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سائنس کی غلطیوں کو بھی چھپا رہے ہیں جب کہ سائنس سائنس نان سائنٹس یہ مان رہے ہیں فلوسفرز مان رہے ہیں اس سائنس کی خوبصورتی کو آپ نے چھپا دیا ہے اس سے بڑی intellectual dishonesty کیا ہوگی سائنس کی سب سے بڑی خوبصورتی سائنٹس یہ پیش کرتے ہیں کہ فالس فائی بل ہے that's why we claim multiple theories about one thing so that's the beauty of science آپ نے اس کو چھپا دیا ہے سوری آچھا آپ کسر بھائی لنک جو ہے وہ انپن کر دیجئے گا میں بس ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موتی پاکستان میں پنجاب سنٹر اور نورت پنجاب میں ایک ایک اکسپریشن استعمال کیا جاتا ہے مکو ٹھپ دینا آپ نے بڑا مکو ٹھپ آیا کو جس چیز کو آپ ہتمی نہیں سمجھتے ہیں اس کو میار بناتا ہی کیوں ہے سر مجھے اتنا مزہ آیا تھا کہ میں نے مائی کان میوٹ کر کے آہا ہا کیا تھا حضور کی بات پہ پیچھے جا کے روائنڈ کر کے خود سن لیں جہاں میں نے آہا ہا کیا وہ کیوں کیا ہے حضور نے ون لائنر باؤنسر مار کے اڑا دیا تھا راولپنڈی ایکسپریس سٹائل میں جی